ممبئی میں یہ انڈی الائنس ہے نا انڈی الائنس آئی اینڈی الائنس انڈی الائنس یہ گھمنڈیا الائنس یہ گھمنڈیا الائنس ممبئی میں ایک ستمبر کو بیٹھک کرتا ہے اور تین ستمبر کو ان کے مضبوط خطک میں مضبوط پارٹنر دی ایم کے سٹیلن جو وہاں کا مکہ منتری ہے اس کا بیٹا ادھے نیدی سٹیلن وہ سناتن دھرم کو گمبیر بیماریوں کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھ کر کے اس کا نرادر کرتا ہے وہ ہر طریقے سے سناتن دھرم کا نرادر کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا ہے اور اسی کے بعد دوسرے دن چار ستمبر کو ہمارے خرگے صاحب کے بیٹے پریانک خرگے جو کرناڈک سرکار میں منتری ہیں وہ دوارہ سناتن دھرم پر آکشیپ کرتے ہیں اور اس کے بعد تمیل نادو کا ایک منتری دوارہ اکشیپ کرتا ہے میں کیا سمجھوں اس کو آج دن تک سونیا گانڈی چپ ہے آج دن تک راہل دنیا بھر میں جا کر کے سمویدان کی باتیں کرتے ہیں لیکن ایک شب دیس پر کہنے سے بچتے ہیں میں کیا مانوں میرا عارف ہے کہ ماں بیٹا دونوں سناتن دھرم کو گالی دینے کا اور سناتن دھرم کا نرادر کرنے کا جو ممبئی بیٹک کا ایجنڈا تھا اس کو پورا کرنے کا کام ڈی ایم کے اور انے پارٹیوں کو سوپا گیا ہے اور یہ اصل میں ایجنڈا ماتا سونیا اور بیٹا راہل کا ہے اس کو بھی ہم کو سمجھ لینا چاہیے دنیا جہان میں آپ سمویدان کے بارے میں چرچہ کرتے ہو جا کر کہ بھارت میں سمویدان کی رکشہ نہیں ہو رہی ہے کیا سمویدان میں لکھا ہے کہ کسی دھرم کو کسی ویچار کو کسی آستہ کو گالی دی جائے کیا سمویدان میں یہ ادھکار دیا ہے کہ تم کسی دھرم کو نرادر کرو کون سے سمویدان کے کس پرابدان میں لکھا ہے اور تم سمویدان کی دعا ہی دینے لگے ہو اور تم کہتے ہو کہ میں محبت کی دکان چلاتا ہوں ارے تمہارے محبت کی دکان میں یہ نفرت کا سامان بکتا ہے اس کو تم کو سمجھنا ہوگا اور یہ تمہارے کارن سے ہوتا ہے آپ بتائیے کیا بھارت کی جنتہ سناتن پر آکشیب سہے گی کیا بھارت کی جنتہ سناتن پر آکشیب سہے گی مطروں کیا ہوا ہے اور چپ ہے کانگریس پارٹی چپ ہے بولنے کی ہمت نہیں ہے بولتی بند ہے جبان پر تالہ لگ جیا ہے اور یہ سیکولر بنتے ہیں یہ سمویدان کے رکشک بنتے ہیں یہ محبت کی دکان چلانے والے ہیں اور نفرت کا سامان بیشتے ہیں مطروں جنتہ میں پریورتن یاترہ میں یہ ابھی سمجھانا ہے اور مجھے پوچھنا ہے بھوپیش بھگیل سے تمہارا کیا کہنا ہے تمہارا کیا کہنا ہے اس وشے پر سناتن دھرن پر تمہارا کیا کہنا ہے کیا تم کانگریس پارٹی جس وچار کو لے کر کے آگے چلیے اس کے ساتھ سہمت ہو یہ مدے ہیں جس پر ہمیں اتر چاہیے ابھی جی ٹوینٹی میں راشتر پتری دعاپتی مرمو ہمارے جو آدیواسی ہے مہیلہ ہے انہوں نے چھتیز گھر کے مکہ منتری کو نمترن دیا آپ کو بڑے دکھ کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کے مکہ منتری اس نمترن کو سوکار نہیں کیا کیا یہی جنجاتی ہمارے سمبند رکھنے والی راشتر پتی کے پرتی عزت ہے بھوپیش بھگیل جواب دے کیا تمہاری عزت بھارت کے راشتر پتی سے زیادہ ہے کیا تمہاری عزت جی ٹوینٹی کے سمبھیلن کے دیئے گئے راشتر پتی کے بھوج میں جانا تمہارا چھتیز گھر کے مکہ منتری کے روپ میں کرتا بھی نہیں تھا تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کھرگے صاحب لال قلعہ میں جنڈو موسیقی